بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستہ سب سے پہلے آپ بائک انجن کی آواز سنیں تو دوستو آپ نے آواز سنی آواز کتنی خطرناک ہے آپ دیکھ سکتے کہ بائک کا ایسا لگتا ہے سارا انجن ہی ختم ہو چکا ہے لیکن دوستو کام بہت چھوٹا سا یہ بائک کسی میکینک کے پاس گئے اور جا کے چیک کر آیا اس بائک نے بولا کہ آپ کی بائک کا مکمل انجن کھولے گا آپ کی بائک کا جو ویڈ کا راڈ ہے کنیکٹر راڈ وہ آواز کر گیا یعنی کہ کرنگ شافٹ وہ نیو ڈالنی پڑے گی تو بائک میرے پاس لے کے آیا مجھے آکے بولتا کہ زبیر بائی میری بائک کا انجن کھول کے دوبارہ جو ہے کرنگ شافٹ نیو ڈال دے تو میں نے بائک کی آواز چیک کی اور میں نے محسوس کیا ہے کہ یار اس کی کرنگ شافٹ تو نہیں خراب اس بائک میں مسئلہ تو ہو رہے تو بہت ہی زبردست ہونے والی یہاں پہ اگر چینل پہ پہلی بارہ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اگر وہ بھی اس طرح کی آواز کے مسئلے کے لیے پرشان ہیں تو اپنا انجن کھلنے سے بچائیں اور ان کا بھی فائدہ ہو تو دوستو یہ آواز جو ہے اس کے انجن کی کرنگ شافٹ کی نہیں ہے مجھے تو پتہ کچھ چیز کی لیکن میں آپ کی رہنمائی کے لیے ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا بھی فائدہ ہو اگر آپ کی بائک میں بھی مستقبل میں اس طرح سے آواز آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہماری بائک میں کیا مسئلہ ہے تو دوستو اس آواز کے لیے ہمیں جو ہے اس کا کلچ کیس کھولنے پڑے گا یہ والا سب سے پہلے ہم سلنسر کھولیں گے سلنسر کھولنے کے بعد کلچ کیس کھول کے آگے کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فائنلی دوستو ہم نے بائک کا کلچ کیس کھول لیا یہ دیکھیں دوستو یہ ہے اس کا کلچ کا اندر کا یعنی کہ کلچ بوکس اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو اس کو میں ہلا رہا ہوں تو یہ کتنی زیادہ اس کے اندر پلے آ چکی ہے یہی وجہ تھی کہ یہ بائک جو ہے آواز دے رہی تھی ویسے آپ کو واضح پتہ بھی چلے گا آپ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ آواز جو ہے آ رہی ہے تو یہی وجہ تھی کہ یہ بائک جو ہے اتنی بری آواز پیدا کر رہی تھی آپ دوستو جو ہے میں آپ کو یہ صحیح کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے مالی ہے میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ویڈیو کا کوئی پارٹ سکیپ نہیں کرنا ویڈیو آپ نے پوری باز کرنی تاکہ جس مقصد کے لیے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کا مقصد حل لو تو یہ دوستو اب ہم اس کے چورس تکی والے جو ہے اس کے اسکرو کھولیں گے چار مولے پیچکر سے اس کے بعد آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو فینلی ہم نے جو ہے اس کو کھول لیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کے بکسے کا نٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ڈیلا پڑھائیے دیکھیں یہ سمیل ہاتھ سے کھول رہا ہے یہی وجہ تھی کہ دوستو یہ بائک جو ہے مکینک کی غلطی کی وجہ سے جس سے بائی نے اس کا کام کرایا کلچ پلیٹ بغیرہ کا اس نے جو ہے اس کا نٹ صحیح طریقے سے ٹائڈ نہیں کیا جس کی وجہ سے نٹ کھلا ہے اور یہ بائی کا آواز پیدا کرنے لگی اور بائی مکینک کے پاس گیا اور اس نے بولا کہ اس کا جو ہے انجن کا مکمل کام ہوگا تو میری عادت نہیں ہے دوستو میں بھی چاہتا تو پیسے بنا سکتا تھا لیکن جو ایمانداری میں مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے میں نے اسی طریقے سے جیسا بائی کے اندر مسئلہ تھا اسی طریقے سے جو ہے بائی کو بتایا اور ان کا کام بلکل تھوڑے سے پیسوں میں جو ہے مسئلہ ان کا حل کر دیا یہ دیکھیں یہ نٹ جو ہے یہ کھلا ہوا تھا بہت ظاہر نٹ بھی بلکل ٹھیک ہے اب دوستو ہم نے کرنا یہ ہے کہ نٹ کو ہم نے اچھی طرح ٹائڈ کرنا ہے دوبارہ تاکہ یہ دوبارہ ڈھیلا نہ ہو تو ہم پریشر گن کی مدد سے جو ہے نٹ کو اچھی طرح ٹائڈ کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی دوبارہ مسئلہ نہ آئے تو دوستو یہ پریشر گن نے اس کی مدد سے جو ہے ہم نٹ اچھی طرح ٹائڈ کریں گے اس کو دوستو ٹائڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے لاک اچھی طرح بند کریں گے یہ والے نٹ کو ٹائڈ کرنے کے بعد یہ والے لاک ہم ضرور بند کریں گے کیونکہ یہ لاک جو ہے نٹ کو کھلنے نہیں دیتے دوبارہ اور ہاں دوستو یہاں پر میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو ہے اس کے اندر ڈسٹ ہے یہ آپ نے ضرور صاف کر دینی ہے یہ پیچکس پہ دیکھ لیں کیونکہ یہی ڈسٹ جو ہے ہمارے رنگ پسٹن کو جا کے بھی ڈیمیج کرتی ہے اور کنیکٹر راڈ کو بھی ڈیمیج کرتی ہے بہت سارے میکینک بغیر دوے اس کو الفٹ کر دیتے تو ہرکس آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اسی طرح لگا دیں گے تو یہ سارا کچرہ پھر سے پسٹن کے اوپر جائے گا اور کرنک راڈ کے جو بیرنگ ہیں ان کو بھی جا کے ڈیمیج کرے گا ویٹ راڈ کو یہ ہم اچھی طرح صاف کر لیے دیکھیں کتنا زیادہ کچرہ ہے اس کے بعد دوستو آپ نے جو ہے اس کی آیلپم کی جالی بھی ضرور صاف کرنی ساتھ کھولے یہ دیکھیں سارا کچرہ ہے اس کے پر آپ کو بظاہر صحیح نظر آ رہا ہوگا یہ سارا کچرہ ہے اگر یہ بھی صاف نہیں کریں گے تو انجن کو آئل کی سپلائی بلکل بہتر طریقے سے نہیں ہوگی تو بھی مسئلہ ہوگا تو یہ ابھی ہم اچھی طرح واش کر کے اس کو فٹ کرتے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا پھر سے ساؤنڈ بھی چیک کرائیں گے اس کے بعد میں ویڈیو کا اینڈ کروں گا ابھی بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ ایک سیٹنگ باقی جو میں نے آپ کو بتانی جی تو دوستو ہم نے بائک کو کر لیا کمپلیڈ ماشاءاللہ بائک آپ کو چیک کراتے ہیں انجن کا ساؤنڈ پہلے بھی آپ نے آواز دیکھے تھے تو آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں انجن کا ساؤنڈ زبردست ہو گیا یہاں پر پہلے والی آواز بھی میں ایڈ کر رہا ہوں تو پہلے والی آواز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب کا ساؤنڈ بھی آپ نے سن لیا ہے مجھے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستو کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کریں کیونکہ جیسے یہ بائی انجن کی وجہ سے پریشان تھے کہ میکیننگ نے بتایا تھا کہ آپ کی بائی کا انجن ختم ہو چکا ہے تو مسئلہ دیکھیں صرف ایک نٹکہ نکلا ہے تو یہی وجہ تھی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے تاکہ دوسرے دوستو کی بھی رہنمائی ہوئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ